اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے میں ہوں شازیہ اکرم پروگرام میں آج سٹوڈیو میں میرے ساتھ ہیں سعید کازی اور سمی ابراہیم آج ہمارے ساتھ ہوں گے گڑی خدا بک سے بہت شکریہ سمی ابراہیم صاحب وہاں پر موجود ہے آج زلفکار علی بھٹو کی برسی منائی جا رہی ہے سب سے پہلے آج ہم اسی پر بات کریں گے کہ روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگانے والے پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی زلفکار علی بھٹو کی آج تین تیس بھی برسی منائی جا رہی ہے میرا اقتدار عوام کے لیے میری آواز عوام کے لیے میری طاقت عوام یہی سب وہ باتیں تھیں جو زلفکار علی بھٹو کو عوام کے بہت قریب لیائیں لیکن آج بھی نعرے وہی ہیں لیکن کیا آج کی پیپلز پارٹی اور جو اس وقت کی پیپلز پارٹی تھی اس میں فرق کیا ہے آج کی پیپلز پارٹی عوام کو کتنا ڈیلیور کر پائی ہے کس حد تک ریلیف دے پائی ہے اور آج کی پیپلز پارٹی کی جو مقبولیت کا گراف ہے اس کو آپ آج کہاں پر دیکھتے ہیں آج آپ پرگرام میں کال کیجئے اور اسے پر بات کیجئے ساتھ ہی آج آپ اپنے پرگرام میں بات کریں گے کہ ہمارے معاشروں میں جو غربت بہت زیادہ حد تک بڑھ چکی ہے اس غربت کو مٹانے کے لیے اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے لوگوں کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے اس پر بات کریں گے ایک برک کے بعد برک کے بعد خوش آمدی تیوٹ پارٹی کے بعد نزل پکاری لی بھٹو کی آج تین تیس بھی برسی منائی جا رہی ہے اسی پر آج سب سے پہلے آپ پرگرام میں بات کریں گے سمی ابراہیم صاحب موجود ہیں اس وقت گڑی خدا بک میں سمی صاحب کل رات سے ہم نے دیکھا گرما گرم تقریریں بھی ہوئی بڑے بڑے لوگوں کو آڑے ہاتھوں بھی لیا گیا کیا منظر دیکھتے رہے آپ ساری رات شازیہ یہاں پر جب میں آ رہا تھا سکھر سے بائی روڈ ہم پہنچے یہاں پر تو مختلف راستے میں میں نے دیکھا جگہوں پر چندے تھے پیپس پارٹی کے لوگ بسوں میں ٹرکوں میں گڑی خدا بک فٹو کی جانے با آ رہے تھے پھر جب یہاں پر پہنچے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے اور ان میں وہی ایک جو یہاں پر جو لوگ موجود تھے ان میں جذبہ بھی وہی تھا وہ پیپس پارٹی کے ساتھ ان کی محبت میں مجھے وہی نظر آئی یہ بڑی ایک حیران کن بات تھی کہ ہم لوگ یہ سمجھ رہے تھے یہاں آنے سے پہلے میرا یہ پرسپشن تھا کہ جو ملکی صورتحال ہے مہنگائی کی صورتحال ہے بادمنی کی صورتحال ہے اس نے پیپس پارٹی کے جو رینکس ہیں ان میں ضرور کریک ڈالا ہوگا تو اب جو یہاں پر جو لوگ تھے میں ان کے پرسپشن کی حد تک میں بات کرتا ہوں جب ان سے بات ہوئی یا ان کا جوج دیکھا تو ان لوگوں کو ادراک تھا کہ پاکستان کے حالات برے ہیں پاکستان میں بے روزگاری بھی ہے مہنگائی بھی ہے بادمنی بھی ہے لیکن پیپس پارٹی کی قیادت کے ساتھ ان کا جو رشتہ ہے یا جو ذلفقار علی بھٹو اور محترمہ بنظیر بھٹو کو جہاں تک ٹریبیوٹ پیش کرنے کا معاملہ ہے تو اس میں کوئی کمی نہیں آئی اور یہاں پر جو لوگ بات میں نے جب جو سیاسی جو قیادت ہے جس میں صدر زرداری بھی ہیں اور دوسرے اکابرین بھی ان سے بھی ہماری گفتگو ہی تو یہ ایک بڑی عجیب بات تھی کہ ساری گفتگو میں انہوں نے جو پاکستان کے مسائل ہیں وہ خود گنوائے یعنی یہاں پر قیادت کا یہ تسلیم کرنا تھا کہ ملک میں مہنگائی بھی ہے ملک میں بیروزگاری بھی ہے بدامنی بھی ہے لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے پاس جو وسائل ہیں اور جو جس طرح کے حالات سے نبڑنے کے لیے ان کو چھوڑ دیا گیا ہے خاص کر عدلیہ کی جانب سے جو ریزسنس آئی ہے اس کے مطابع ان کا یہ خیال ہے کہ وہ شاید اس طرح ڈلیور نہیں کر پائے ان مجبوریوں کی وجہ سے جیسے وہ کرنا چاہتے تھے جی شازیہ اچھا یہ بتائیں کہ ابھی آپ بات کر رہے ہیں کہ لڑکانہ کے لوگ اور گڑی خدا بکش کے لوگ ابھی بھی ان کی جو اسوسییشن ہے ایفیلیشن ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ بھی ویسی ہے ظاہر ہے وہ تو ویسی ہوگی لڑکانہ میں بجلی آتی ہے گڑی خدا بکش میں بجلی آتی ہے وہاں کے لوگ اس طرح سے ہنگاموں اور مظاہروں میں شریک نہیں ہے زرداری صاحب نے بھی رات کو کہا کہ سپریم کورٹ اس بات کا نوٹس لیں سپریم کورٹ کو شاید اس بات کی تکلیف ہے کہ لڑکانہ میں بجلی کیوں آتی ہے گڑی خدا بکش میں بجلی کیوں آتی ہے ایسے مارکوں پر اس طرح کی تکاریر اور اس طرح عدلیہ پر تنقید کرنا سمیسا بنتا ہے اچھا ایک تو میں پہلے آپ کی یہ تصحیح کر دوں کہ آپ کا جو یہ پرسپشن ہے نا کہ لڑکانہ میں بجلی نہیں جاتی یا نوڈیرو میں بجلی نہیں جاتی یہ کتہی طور پر غلط ہے یہاں پر بھی گھنٹوں کے حساب سے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور کل جو رات زرداری صاحب نے ذکر کیا وہ جو رینٹل پار پلانٹس ہیں ان میں سے ایک نوڈیرو پلانٹ کو بھی بند کیا گیا تو اس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہوا ہے اچھا اب اس میں شازیہ جو سمجھنے کی بات ہے بیسیکلی ایک پرسپشن ہے یہاں پر جو پیپس پارٹی کے لوگ ہیں چاہے وہ ورکرز تھے عام آدمی تھے جو اس جلسے میں آئے تھے یا جو پیپس پارٹی کی قیادت ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ان کے نزدیک جو بھٹو کا معاملہ ہے یہ کوئی قانونی معاملہ نہیں ہے یہ ایک سیاسی اور ایموشنل معاملہ بھی ہے مثلا جو رات بھی زرداری صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ جو بھٹو صاحب کا ریفرنس ہے جو پچھلے سال دو اپریل کو فائل کیا گیا تھا اس کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا تو بیسیکلی جو پیپس پارٹی نے جس پوائنٹ پر کھیلنے کی کوشش کی ہے وہ ایک ایموشنل مسئلہ ہے بھٹو کا قتل جو تھا یا جو ان کو سزا موت کا فیصلہ تھا وہ سندھ کے لوگوں کے لیے یہاں آ کر احساس ہوتا ہے آج بھی ایک بہت بڑا ایموشنل مسئلہ ہے لیکن پیپس پارٹی کے کارکون یہ سمجھتے ہیں کہ جو پیپس پارٹی ہے وہ بھٹو جو مشن تھا اور جو نظریہ تھا وہ اس سے ہٹ چکی ہے نہیں یہ یہاں پر لوگوں میں جب بات ہوئی تو اس پر خفگی تھی اس پر ناراضگی تھی کہ پیپس پارٹی کی گورنمنٹ لوگوں کو اس طرح فائدہ نہیں پہنچا سکی جیسے لوگوں کو توقع تھی اس حوالے سے ایک ناراضگی اور جو وہ ایک شکایت ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے لیکن پیپس پارٹی کے لوگ یہ بھی سمجھ رہے ہیں یہاں پر کہ وہ یہ اپنی قیادت کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے مانتے ہو نظر آ رہے ہیں کہ شاید عدلیہ نے ایک فری ہینڈ نہیں دیا پیپس پارٹی کی گورنمنٹ کو کام کرنے کا یا جو دوسری سازشیں تھیں اس کا جو جو اس کا جو سازشوں کا جو بھی اثر ہوا ہے وہ پیپس پارٹی کی ہی گورنمنٹ پر ہوا ہے سمجھ صاحب میں بھی آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا یہ فرمائیں کہ آپ نے ٹھیک فرمایا کہ ایک اموشنل ایشو بھی ہے اور اس اموشنل کارڈ کو استعمال کرتی رہی ہے گاہ گاہ بلکہ ہمیشہ پیپس پارٹی کی قیادت مگر یہ بتائیے کہ کتنی دیر تک جو ضرورتیں ہیں جو انسان کی زندگی ہے جو ہر روز تین دفعہ مثلا لبی ہم بات کریں گے اس پیٹل کی قیمتوں میں اضافہ سے تیس فیصد تک سبزیوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کتنی دیر تک بھٹو صاحب سے وہ روایتی محبت اور وہ جو ایک لگاؤ تھا اس پہ کھیلتے رہیں گے ڈیلیور نہ کر کے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا کیا تجزیہ ہے دیکھیں کائی صاحب یہاں پر آ کر یہ احساس ہوا کہ یہ دو مختلف اشو ہیں پیپس پارٹی کے جو لوگ ہیں جہاں تک بھٹو صاحب کو ٹربیوٹ پیش کرنے کا معاملہ آئے گا تو وہ اس حکومت کی چاہے جو بھی پرفارمنس ہوگی وہ ٹربیوٹ پیش کرتے رہیں گے لیکن اب جب رات بھی جب تقریر ہو رہی تھی تو جب اعتزاز احسن نے یہ اعلان کیا کہ یہ بجٹ عوامی ہوگا اور لوگوں کو ان کے مسائل حل کرنے کے لیے بجٹ میں فیصلے کیے جائیں گے تو جو لوگوں کا ریاکشن تھا وہ بہت زیادہ وام تھا لوگوں نے بڑی اس بات پر تالیاں بجائیں تو جو آپ جن مسائل کا ذکر کر رہے ہیں بتائیں گے تعداد کتنی تھی جس جس کو ایڈریس کیا تمام صاحبان نے دیکھیں آہ قاضی صاحب اس تعداد کو آہ آہ بیان کرنا گننا شاید آسان نہیں ہوگا اس لیے کہ لوگوں کے آنے کا اور جانے کا سلسلہ جاری رہا سارا دن لیکن ایک بات جو یہاں پر میں نے مقامی اپنے نمائندوں سے بھی بات کی لوگوں سے بھی تو اس دفعہ جو لیاری سے لوگ آئے ان کی تعداد کم ہے اس کے علاوہ جو پنجاب سے لوگ آئے ان کی بھی تعداد کم نظر آئی ہے بلوچستان سے آنے والے لوگوں کی بھی تعداد کم ہے لیکن جو انٹیریئر سندھ کے لوگ تھے وہ اسی طریقے سے آئے ہیں تو یہ ایک بات نظر آئی ہے جس میں لوگوں کی تعداد میں کچھ کمی ضرورتی لیکن آپ یہ بتا نہیں سکتے میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ بہت بڑا مجمع تھا اور یہ جو شو تھا ایک بہت کامیاب شو تھا اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے اور گئے اسے اگر سندھ کا صرف شو کہا جائے تو میرے خیال میں غلط نہیں ہوگا سمی صاحب نہیں یہ تھوڑا سا میرا خیال ہے یہ زیادتی ہوگی کہ آپ اس کو صرف سندھ کا شو کہیں میں نے یہ کہا کہ دوسرے علاقے سے تھے وہاں سے لوگوں کی جو تعداد تھی اس میں کمی ضرور ہوئی لیکن ان کی نمائندگی موجود تھی تو یہاں پر چاروں صوبوں سے لوگ آئے ہوئے تھے لیکن ماضی کی نسبت کچھ دوسرے علاقوں سے لوگوں کی تعداد میں کمی تھی کمی کی یہی تو ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ دوسرے علاقوں سے کمی کی وجہ کیا تھی یہ تو ظاہر ہے شازیہ اس وقت پنجاب میں پیپلز پارٹی کا گراف بہت نیچے ہے وہاں پر حالات کی وجہ سے پھر لیاری میں کراچی میں آپریشن ہو رہا ہے وہاں پر بھی پیپلز پارٹی کے حوالے سے ناراضگی ہے بلوچستان میں بھی ناراضگی ہے جو قاضی صحیح صاحب نے بات کی نا اس وجہ سے کہ لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوئے لوگ اس حکومت سے ناراض ہیں لوگ اپنی قیادت سے سوال یہ کرتے ہیں اور وہ ناراضگی کا اظہار بھی کرتے رہیں گے لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ لوگ یہ بات بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کو فری ہینڈ نہیں دیا گیا جوڈیشری کی جانب سے ان کو بار بار روکنے کی کوشش کی گئی ایک وجہ ایک ایک کبھی ایک کنٹیکسٹ پہ کبھی دوسرے کنٹیکسٹ پہ ایک اور میں سوال کرتا ہوں کیا اس طرح سے عوام سوچتے ہیں یہ اتنے سادہ لو ہیں کہ مثال کے طور پہ جو معاملے تھے مثلا امیروں کو ٹیکس لگانا تھا سپریم کورٹ نے ان کو نہیں روکا اور غریبوں کو سبسری دینی تھی اس سے سپریم کورٹ نے ان کو نہیں روکا تو کیا لوگ اتنے سادہ لو ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو فیلئرز آن دی پارٹ آف ایگزیکٹیو یا دس الیکٹڈ گرنمنٹ تھے وہ سارے کے سارے ایٹریبیوٹ ہو سکتے ہیں اور یہ بات سندھ کے عوام مان لیں گے نہیں یہ بات ایسے نہیں ہو سکتی جو سارے جو اس کا آپ ذمہ دار سپریم کورٹ کو نہ ٹھہرا سکتے ہیں نہ ہی یہاں پر لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں لیکن لوگوں کی جو گفتگو ہے اس میں یہ ایک امپریشن ملتا ہے جب عدلیہ کی بات آتی ہے تو وہ ایک ان کا سوال ہے مثلا پچھلے سال دو اپریل سے زلفکار علی بھٹو صاحب کا ریفرنس فائل ہوا سپریم کورٹ نے اس پر ایک سال گزرنے کے بعد بھی کوئی اس پر کوئی ایسی کوئی ہمیں نظر نہیں آئی تیزی ایک بریکنگ نیوز ہے وہ اپنے ناظرین سے شیئر کرنی ہے خبر یہ ہے کہ لاہور میں صوبائی وزیر دوست صوبائی وزیر دوست محمد خوصہ نے کابینہ سے استیفہ دے دیا ہے صوبائی وزیر پنجاب ہیں انہوں نے استیفہ دے دیا ہے دوست محمد خوصہ نے وزیر اللہ پنجاب نے ان کا استیفہ منظور کرتے ہوئے سمری گوونر پنجاب کو بھیجوا دی ہے کہ ان وجہات کی بنا پر صوبائی وزیر دوست محمد خوصہ نے کابینہ سے استیفہ دیا آپ کو یاد ہوگا ایک کیس بھی چل رہا ہے سپنا خان کیس اس حوالے سے بھی سپریم کورٹ کے جو آرڈرز ہیں وہ بھی واضح ہیں اور کچھ ایسی ہی وجہات کے بنا پر انہوں نے استیفہ دے دیا ہے اور وزیر اللہ پنجاب میاں شہباز شریف نے ان کی استیفہ منظور کرتے ہوئے جو ان کی سمری تھی وہ گوونر پنجاب کو بھیجوا دی ہے ایک بار پھر ہم آپ کو بتا دیں کہ صوبائی وزیر دوست محمد خوصہ نے کابینہ سے استیفہ دے دیا ہے وزیر اللہ پنجاب نے ان کا استیفہ منظور کرتے ہوئے سمری گوونر پنجاب کو بھیجوا دی ہے اس حوالے سے جیسے ہی مزید کچھ اپڈیٹس ہمارے روپس آئیں گی اس حوالے سے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے ارسلان بھٹی ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ارسلان رفیق بھٹی کیا وجہ بنی دوست محمد خوصہ کے استیفہ دینے کی جی سابق وزیر اللہ پنجاب دوست محمد خوصہ نے جو ہے آج کچھ تیر پہلے جو ہے اپنا استیفہ جو ہے وہ وزیر اللہ پنجاب شہباز شریف کو بھیجوا دیا تھا جو انہوں نے فوری طور پر منظور کرتے ہوئے اس کے حوالے سے سمری جو ہے گورنر کو جو ایک ایک آئینی ذمہ داری ہوتی ہے وزیر اللہ کی وہ انہیں بجوا دی ہے اور اس کی جو وجوہات بتائی گئی ہیں اس پہ استیفہ میں انہوں نے ذاتی وجوہات لگی ہیں لیکن چونکہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا ایک کیس چال رہا ہے جی سپنا خان کیس چال رہا ہے اور ان پہ خاصا پریشر تھا ان کے جو خاندانی ذرائع کے مطابق کے جی وہ یہ کابینہ کی جو سلوٹ ہے اس کو چھوڑ دیں ان کے پاس ابھی کامرس انٹریٹ تھی اور دوسرا اس سے پہلے وہ لوکل گورنمنٹ کے وزیر بھی رہ چکے ہیں اور لوکل گورنمنٹ وزیر وزارت جب ان سے لی گئی تھی تو وہ تب سے کچھ تھوڑے سے ناراض دکھائی دیتے تھے حکومت پنجاب سے اور انہوں نے بارہا اس پہ برملہ اظہار کیا کہ جی مجھے جو ہے کوئی وزارت جو ہے یا تو دی نہ جائے اور اگر دی جائے تو لوکل گورنمنٹ کامرس کا مجھے واپس دی جائے لیکن اس پر کچھ اگریمنٹ راز ان کا دوست محمد خوصہ کا اور وزیر علیہ شہباد شریف کا اور اس کے بعد فائنلی آج انہوں نے جو ان کے پاس کامرس ان ٹریٹ کی جو وزارت تھی جو سبائی وزارت وہ انہوں نے اس سے دی استیفہ دے دیا بہت شکریہ بہت شکریہ سلام رفیق بھٹی بلکل ان پر پریشر تھا سپنا خان کیس کو لے کر اور ان کے خاندان کے جانب سے بھی پریشر تھا اور لوگوں کے جانب سے بھی ان میں یہ کہوں گا کہ کسی جسٹس نے لکھا تھا کہ پاکستان کا آئین اور قانون مکڑی کا وہ جالہ ہے جس پر اگر مکھی اور مچھر پھس جائے وہ تا زندگی نہیں لکھل سکتا لیکن اگر کوئی طاقتور بیل آئے تو اپنے سینگ کے ساتھ وہ پورے کا پورا سسٹم اکھار سکتا ہے پھر میں حضرت عمر کی بات فیڈ کروں گا حضرت عمر جو امیر المومنین تھے بادشاہ وقت تھے اور عادل و منصف تھے ان کے پاس ایک عورت آئی کہا کہ مجھ سے زیادتی ہوئی ہے اور زیادتی کرنے والے آپ کے بیٹے ہیں ایک پیشی ایک پیرائے کا فیصلہ تھا جب تک عدالتی ایک پیشی ایک پیرائے کا فیصلہ نہیں دیتی پاکستان کے مسلوم عوام پسٹے رہیں گے بہت شکریہ انجم کراچے سے آپ کا بہت شکریہ اچھا یہ بڑی صحیح بات کیونے ہیں مگر میں سمی صاحب اسی بات کو کانٹینیو کرتے ہیں یہ تو اس پہ کوئی کمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سمی صاحب یہ بتائیے کہ کیا ورکر یہ بھی دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کے اور انٹینیر سندھ کے کہ جو مسائل ان کے ہیں وہ مسائل ان کے لیڈروں کے نہیں ہیں ماشاءاللہ ہن برستا ہے بڑے خوشحال ہیں بڑی اچھی چی گاڑیوں میں آتے جاتے ہیں جبکہ وہ پیدل آ رہے ہیں تو اس فرق کو بھی وہ محسوس کرتے ہیں جو کہ لگتا یہ ہے کہ ان چار سالوں میں بڑا ہے قاضی صاحب جہاں تک پیپلز پارٹی کے ورکرز کا یا عوام کا یہ ان کا جو ریاکشن ہے اس حکومت کی پرفارمنس کے حوالے سے جو میں آپ کی بات سمجھ سکا ہوں تو وہ بہت ہی انتہائی شدید ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مسائل کا حل نہیں دیا گیا جس کی وجہ سے وہ لوگ پیپلز پارٹی کے گورنمنٹ سے ناراض بھی ہیں اور بڑا کھل کر اس حوالے سے سوال بھی کرتے ہیں لیکن قائش صاحب جو میں آپ کو بات یہاں پر بتانے کی کوشش کر رہا ہوں یہاں پر پرسیپشن اس طرح سے نہیں ہے جیسے شاید سٹوڈیو میں بیٹھ کر ہم بات کرتے ہیں یا پنجاب میں بات کیا جاتا ہے لوگ واضح طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو عدالتوں نے انصاف نہیں دیا اور اس وقت پیپلز پارٹی جو ایک جنگ لڑنے جا رہی ہے جس کا رات اندازہ ہوا تقاریر سے بھی اس میں وہ مکمل طور پر اب جو عدلیہ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہے وہ اس کے ساتھ یہ ایک ہیڈ آن ہونے جا رہا ہے اور پیپلز پارٹی کے نزدیک یہ سارے معاملات صرف کوئی قانونی معاملے نہیں ہیں یہ سیاسی معاملات ہیں اور یہاں پر سندھ کے انٹیریئر میں جو لوگ ہیں وہ ان کی اس بات کو مجھے مانتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ تو بڑی صحیح بات کی اور یقیناً عدلیہ نے اچھا سلوک نہیں کیا آج ذلفکار علی بٹو صاحب کی جسے ہم جوڈیشل مرڈر بھی کہتے ہیں گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ کے عوام یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے جو ان کے ساتھ عدل نہیں کیا ان کے حقوق دینے کی بجائے واپس لے لیے اور انہیں مشکل سے مشکل صورتحال میں مبتلا کیا اسے وہ بھول گئے ہیں اور انہیں اگر یاد ہے تو عدلیہ کی زیادتیاں یاد ہے پیپلز پارٹی سے یا اس کی لیڈرشپ سے نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے لوگ بہت زیادہ ناراض ہیں اور دیکھیں اگر پیپلز پارٹی نے ڈیلیور نہیں کیا تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جو آنے والے الیکشنز ہوں گے ان میں پیپلز پارٹی کو یہاں پر سامنا کرنا پڑے گا اور جو ووٹرز ہیں وہ یقینی طور پر اس انداز میں پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیں گے کیونکہ لوگوں کو نوکریاں نہیں ملی یہاں پر لوگوں کو بڑی شدید مہنگائی کا سامنا ہے یہ تمام باتیں اپنی جگہ پر موجود ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں نظر آرہا کہ لوگ جو زلفکار علی بھٹو یا جو مطرمہ بنظیر بھٹو کے ساتھ ان کی جو عقیدت تھی یا محبت تھی اس میں کمی نظر نہیں آئی سامی صاحب ساتھ رہے کالٹ مجھے لینے لاہور سے نور الودا ہمارے ساتھ ہے ہلو جی ہلو دنیا ٹی وی کے نمبر ہے جی جی بلکل بات کیجئے دنیا ٹی وی کے نمبر ہے جی جی بات کیجئے جی میں احسان بہوروں رہیمجا خان سے جی بولیے میں سامی صاحب سے یہ قویشن کرنا چاہرہوں کہ آپ اس وقت اپر ہیں جو لوگ سرکاری گاڑیوں پہ سرکاری جہازوں پہ آئے وہ کتنے لوگ ہیں اور جو اپنے خرش پہ لوگ ہیں وہ کتنے لوگ ہیں اور یہ بھی پلیس قوم کو بتائیں کہ بھٹو صاحب کی یہ برسی قوم کو کتنے کروڑ میں پڑی ہے بہت شکریہ سامی صاحب میرا خیال ہے آپ کو آواز تو نہیں آئے ہوگی کالر کی سوال یہ تھا کہ وہاں پر گاڑیوں میں کتنے لوگ آئے پیدل کتنے لوگ آئے اور جتنا یہ خرچہ ہوا ظلفقار علی بھٹو کی جو برسی تھی یہ کتنے میں پڑی میرے خیال میں ہم تک آواز نہیں گی آواز نہیں جاری سامی صاحب میں اس پہ تب تک نہیں دیکھیں ایک بات تو بالکل سامی صاحب کی ٹھیک ہے ظلفقار علی بھٹو سے جو لوگوں کا رشتہ ہے اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے انہوں نے جو منشور دیا تھا اس پہ ہم بات بھی کریں گی کہ آخر وہ کیا بات ہے کہ ظلفقار علی بھٹو کو آئی تک لوگ نہیں بھول رہے اور ان کے ساتھ ہیں اور ان کا بھرکش رکال دیا جو ہم نے اس طرح استعمال کی انیسی پارٹی کی بعد از آنکی لیڈریشپ نے مگر وہ رشتہ برا بھلا قائم رہتا ہے مایوسی کے ساتھ تو میں ارز کر دوں کہ ظلفقار علی بھٹو صاحب نے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں 43.5% جو بجٹ ہے وہ صحت اور تعلیم کے لیے خرچ کیا وہاں انہوں نے یعنی یہ unprecedented ہے اب آپ 0.9% بھی صحت پہ خرچ نہیں کرتے اور تعلیم پہ خرچ نہیں کرتے بلکہ ہم لویسٹ ہیں دنیا میں تو انہوں نے وہ پاکستان کی تاریخ کی اتنی بڑی اصلاحات کی تھی ظلفقار علی بھٹو صاحب نے کہ لوگ انہیں بھول نہیں سکتے اور اگر آپ آج کی پیپلز پارٹی کو دیکھیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ لوگ ناراض بھی ہیں وہ دیکھ رہے ہیں پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہماری پارٹی کے لیڈر ہیں جو ان کی محبت اچھا ایک اور پر اگر بی بی آز زندہ ہوتی تو بھی شاید پیپلز پارٹی میں تھوڑا سا ڈیفرنس نظر آتا آہ یقینا یہ تو ایک کنجیکٹرل ہو کیسی بات ہو جائے گی لیکن پھر بھی ظاہر ہے ایک بہت بڑا فرق ہوتا لیکن ایک بڑی تبدیلی اور بڑا شفٹ ضرورہ ہے زرداری صاحب کی ایک اپنی سوچ تھی ایک اپنی فکر رہی ہے ان کی اپنی ٹیم رہی ہے ان کی اگر ہم دیکھیں تو روایتی طور پہ زیادہ تر جو ٹیم تھی محترمہ بین ازیر بھٹو کی وہ تقریبا سائیڈ لائن ہی ہوتی چلی گی اور کچھ لوگ آئے قریب بعد جس طرح اعتزاز حسن وغیرہ یا کچھ اور لوگ مگر جو ان کی ہارڈ کور ٹیم تھی وہ پیچھے گئی اور زرداری صاحب کی جو اپنے زیادہ قربت والے لوگ تھے تو یہ بات تو سچ ہے کہ مقبولیت کا گراف جو ہے آج کی پیپلز پارٹی کا کافی گرہ ہے جو بھی پارٹی پاور میں جاتی ہے اس کا گراف ضرور گرتا ہے اور خاص طور پر پیپلز پارٹی کا ہم دیکھ رہے ہیں لیکن یہ رہی ہے دیکھیں پیپلز پارٹی کو ہمیں انڈرس ایسٹیبیٹ نہیں کرنا چاہیے جیسے ہم کہتے ہیں یہ کوئی ٹیسٹیوب بیبی نہیں تھا یہ کسی انٹیلیزنس ایجنسی کے دفتر میں نہیں بنی تھی یہ پارٹی گلیوں کھیتوں اور کھلیانوں میں بنی تھی اور یہی وجہ ہے کہ یہ اربوں روپے لگے اس کو توڑنے کے لیے مارشل لگے پتہ نہیں کیا اس کے لیڈروں کو آپ نے مار دیا قتل کر دیا مگر یہ ختم نہیں ہوئی اور آج بھی ختم نہیں ہوئی مگر جتنا ایفیکٹیولی اس کی اپنی لیڈرشپ اسے انپاپولر کیا ہے اسے کوئی مخالف نہیں کر سکا جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی تہذیب باہر سے اسے انویڈرز تباہ نہیں کرتے اندر سے اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے تو یہ پارٹی بھی جو ہے بلکل سمی صاحب اعتزاز ایسا نے رات کو اپنی تقریر میں کہا کہ ہر سال جب بھی ہم یہاں پر آتے ہیں ایک نیا جذبہ ایک نیا والولا ایک نیا جوش لے کر جاتے ہیں کس بات کا جذبہ کس چیز کا ولولا اور جوش لے کر جاتے ہیں لوگوں کو ریلیف دینے کا یا لوگوں کو تنگ کرنے کا دیکھیں آپ جس حوالے سے بات کر رہی ہیں وہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں لیکن میں جو پروگرام کے شروع میں ہی میں نے بات کی کہ یہاں پر جو لوگ آئے ہوئے تھے ان کی آمد کا مقصد بنیادی طور پر جو ظلفکار علی بھٹو نے چار اپریل کو ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی جو قتل ہوا اس کو ٹریبیوٹ پیش کرنا تھا اب میں یہی ارز کر رہا ہوں کہ پیپس پالٹی کی مجودہ حکومت کی پرفارمنس کچھ بھی ہو جو ظلفکار علی بھٹو یا محترمہ بینظیر بھٹو نے اس ملک کے لیے کیا ٹریبیوٹ آپ پیش کر رہے لیکن آپ پھر ان کے نقشے قدم پر بھی تو چلے نا اگر آپ ان کا نام استعمال کر رہے ہیں ان کے نام کے نعرے لگا رہے ہیں پھر آپ وہ کام بھی کریں جو انہوں نے شروع کیے تھے جس طرح کا ریلیف دینے کیونہوں نے بات کی تھی پھر آپ وہ کرتے نہیں یہی آپ کی بات جو ہے کیونکہ لوگوں کو ریلیف نہیں ملا اس لیے مجودہ قیادت سے ان کی ناراضگی ہے لیکن جو ریلیف نہ ملنے کی کہانی ہے اس میں پیپس پالٹی کی ایک اپنی سائیڈ ہے ان کے مطابق ان کو جیسے ہی وہ حکومت میں آئے ان کو پریلیسز کیا گیا اور جوڈیشری اگزیکٹیو بن گئی اور ایک کے بعد دوسری سازش دوسری کے بعد تیسری سازش تو ان کا یہ خیال ہے کہ وہ یہ معاملہ پوری طرح اسی لیے حل نہیں کر سکے ایک تو وسائل کی کمی تھی اور دوسری سازش ہیں اور جو میں آپ کو یہ بات ارز کر رہا ہوں کہ یہاں پر لوگ اس پرسیپشن کو ماننے کے لیے تیار نظر آ رہے ہیں اچھا اب میں ہمارے ساتھ یہاں کے ہمارے لوکل نمائندے ہیں میں ایک ان سے چھوٹی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں تک کیونکہ وہ ہر سال یہاں پر موجود ہوتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے سامی صاحب بات ضرور کریں ضرور کریں مجھے پہلے ایک بریک لینے دیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو سامی صاحب آپ اپنی نمائندے سے ضرور بات کیجئے کا ٹھیکم دیں خدمت کرو گے مہنت کرو گے لڑو گے مرو گے آت کتوجات کرو گے ایمان سے کرو گے خدا کی قصد کرو گے بریک کے بعد خوش آمدید ہمیں کالز کیجئے اور ہمیں بتائیے کہ آج کی پیپلز پارٹی آپ کو کس حد تک دیلیور کر پائی ہے بات کریں گے سامی صاحب سے جی سامی صاحب آپ حیات خاور سے بات کرنے والے ہیں جی میں بیشتر اس کے کہ حیات خاور کے پاس جاؤں صرف ایک مختصران ارز کر دوں کہ رات سی سی میں بلاول بھٹو کی جو تقریر ہے وہ پیپلز پارٹی اس کو بڑی اہمیت دے رہی ہے کیونکہ اب یہ ہمیں ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ مکمل طور پر وہ سیاست میں حصہ لیں گے اور جو ایک یوت کو کیونکہ تمام پارٹیز ہٹ کر رہی ہیں عمران خان صاحب کا بھی فوکس وہی ہے ادھر سے مریم نواز صاحبہ بھی آئی ہیں حمزہ شہباز بھی تو پیپلز پارٹی نے اب بقاعدہ طور پر بلاول زرداری جو ہیں وہ پولٹیکس کریں گے اور پارٹی کی قیادت کا جو لگتا ہے ان کا اردو سیکھنے کا عمل مکمل ہو چکا ہے شازیہ بڑی حیران کن بات تھی وہ اردو بھی بہت اچھی بولتے ہیں رات ان کی جو تقریر تھی وہ ایک انتہائی اموشنل تقریر تھی اپنے نانا کے حوالے سے اور اپنی والدہ کے حوالے سے وہ بہت اموشنل ہیں اور عدالتوں کے کردار کے حوالے سے بھی بہت زیادہ سنجیدہ اور ایک تقریر ایسی پرجوش تقریر تھی ان کی کہ جس سے نظر آرہ ان میں ایک جلک نظر آرہی تھی اپنے نانا زلفقار علی بھٹو کی بارہ یہ بات کرتے ہیں ان سے خاور صاحب سے خاور صاحب یہ بتائیے آپ تو ہمیشہ یہاں پر کور کرتے ہیں چار اپریل کے جو اجتماعات ہیں بتائیے کہ اس دفعہ آپ کو کس چیز میں کمی یا زیادتی نظر آئی سمجھ صاحب ہر سال کی طرح اس سال بھی لوگوں میں بہت محبت ورولہ نظر آیا مگر ایک بار دیکھنے میں ضرور آئی کہ لیاری کراچی کے لوگ بلخاصوس اور پنجاب کے لوگ بلوچستان کے لوگ بہت کم ہوئے اس کی وجہ یہ تھی کہ کراچی کے حالات خراب تھے اور میری کل لوگوں سے بات بھی ہوئی رپورٹنگ کے دوران تو ان کا یہی کہنا تھا کہ کراچی کے حالات خراب ہونے کی وجہ سے پنجاب کے لوگ جو تھے وہ بھی آنے سے گھبرا رہے تھے اور کراچی کے لوگ بھی یہاں پر نہیں آئے دوسری سمجھ صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کل ایک نبینہ شخص سے میری بات ہوئی ہے وہ لہور سے یہاں پہنچ جاتا میں نے جب اس سے بات کی کہ آپ نبینہ ہیں آپ یہاں پر پہنچے ہیں تو آپ کو کچھ نظر ہی نہیں آئے گا تو آپ یہاں کیسے آئیں کیوں ہیں ان نے کہا کہ میری یہ محبت ہے کہ میں محترمہ بینظیر بھٹو اور شہید زلوکاری بھٹو کی مزار پر پہنچوں حاضری دوں اور مجھے دلی سکون ملے گا تب جب حاضری دوں گا مجھے نظر بے شک نہ کچھ مگر میرا دل تو دیکھ رہا ہے کہ میں محترمہ بینظیر بھٹو اور شہید زلوکاری بھٹو کی مزار پر محجود ہوں تو لوگوں کے جذبات جو تھے وہ وہی تھے یہ ہے کہ تعداد میں کچھ کمی محسوس ضرور ہوئی ہے مگر لوگوں کے جذبات احساسات جو تھے وہ وہی تھے جو ہر سال ہوتے ہیں بہت بہت شکریہ خابر صاحب اب شازیہ ایک میں بات آپ کو صرف اور کہنا چاہوں گا اس ایشو کے حوالے سے کہ وزیراعظم یوسف رضا گلانی رات واپس چلے گئے اور جب وہاں پر میں بھی موجود تھا جب وہ رخصت ہو رہے تھے تو ان کی جو ارجنسی کی ایک وجہ تھی وہ یہ تھی کہ آج سعودی انفرمیشن منسٹر سے ان کی ملاقات تھی جس سے یہاں پر یہ ایک گفتگو میں بھی ہمیں تاثر ملا کہ جو موجودہ پاکستان کی صورتحال ہے سیاسی یا جو اقتصادی صورتحال ہے اس میں غالباً سعودی عرب کوئی بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے اور بیہائنڈ ڈا سین کوئی ایکٹیوٹی ہو رہی ہے چاہے وہ افغانستان کا معاملہ ہے پاکستان کو تیل کی فرامی ہے یا جو نیٹو سپلائز کا معاملہ ہے اس حوالے سے سعودی عرب کا ایک رول ہے اور آج وزیراعظم اسلام آباد میں اس حوالے سے خاصے اہم مذاکرات کریں گے بیہائنڈ ڈا سین کیا ہو رہا ہے اس چیز سے تو میرا نے خیال کہ لوگوں کو کوئی غرض ہے لیکن لوگ یہ ضرور جانا چاہتے ہیں کہ آج کے دور میں ہو کیا رہا ہے ان کو کیا مل رہا ہے قاضی صاحب دیکھیں جس طرح ابھی سامی صاحب نے بھی بات کی میں آپ کو یہ ساتھ ساتھ کی خبریں جڑی ہوئی ہیں اس سے بات کرتا ہوں کہ آج ہی خبر آئی ہے کہ امیڈیٹلی جو تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس کے ساتھ تیس فیصد تک سبزیوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں گوشت کھانے پہ تو غریب آدمی کی آ لیڈی پابندی لگ چکی یہ جتنا وہ مہنگ ہے ساتھ ساتھ سو روپے جتنے کا بھی ہے اب یہ چیہ یہ اس طرح آپ دالوں کی قیمتیں دیکھ لیں یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جب ایک سوسائٹی اور ایک معیشت میں یا تو آپ کی آپ کی جو نجی اور ذاتی معیشت ہے یا آپ کی جو آمدنی ہے وہ کانسٹنٹ یا مستقل رہ رہی ہے یا وہ ختم ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے زردائی صاحبی کل رات کا ہے کہ ہماری معیشت ترقی کے دہانے پر ہے اچھا خیر وہ ہم دیکھیں کہ اللہ کرے ان کی بات ٹھیک ہو مگر جو اس وقت زمین پر صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ان قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو جو ایک پر پرسن آپ کو کیلریز چاہیے خوراک چاہیے یا جیسے ہم جو ہم نے اس جدید آیت میں میارات بنا رکھے ہیں حالانکہ وہ میارات بھی بڑے ہی تکلیف دے میارات ہیں تو ان سے لوگوں کے نیچے گرنے کی جو تعداد میں پچھلے دنوں یہ علامنگ بات ہم نے دیکھی جو بڑے خبارات میں بھی آئی کہ تیس پینتیس یا اٹھ تیس ہزار لوگ روزانہ جو ہے اس پرائس کے ساتھ جیسے غربت کی آپ لکیر کہتے ہیں پہلے تو یہی آپ دیکھ لیں کہ یہ یونائٹل نیشن نے یا ان جو حکمران عالمی انہوں نے کون سی غربت کی لکیر رکھی ہے تو ڈالر اڈے یا ایک ڈالر اڈے تو ڈالر اڈے کا ذرا ترجمہ کریں روپاؤں میں تو کیا بنتا ہے ایک سو ستر اسی روپے اور ایک ڈالر اڈے ستر اسی یا نوے روپے یہ بنتا ہے تو کیا کوئی انسان زندگی بسر کر سکتے ہیں اب یہ معاملہ ہے اب اسی پہ بات کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس میں کیا کرتی بتیس تیس روپے اس پہ ٹیکس ہے یعنی یہ پیٹل آج بھی ہم ستر روپے کا بہتر روپے کا دے سکتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوا سپریم کورٹ نے آ کے آپ کو روک ہے میں ایک مثال جہاں دے دے کہ مطلب ہم بار بار کلیشی ہو گیا ہے کہ آپ دس بارہ پندلہ روپے کی ایل پی جی دے سکتے ہیں غریب آدمی کہیں دن مگر اس پہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ پبلک اگونٹس کومیٹی میں ہمارے باہ پیکنج چلے ہیں بار بار کہتے ہیں عجیب لگتا ہے اگر آپ اس کو نیچے لے آئیں تو آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن ایک آدمی کی زندگی میں ریلیف کو ٹرانسفر کرنے میں تکلیف کیا تکلیف ہوتی ہے ہاں تکلیف ان کو ہوگی جن کے پاس ایل پی جی کی ٹھیکے ہیں ان میں سے ایک صاحب ان کا بھی ٹھیک ہے جنہوں نے آج تقریر فرمائی ہے ان کی اہلیہ کا ٹھیک ہے اہلیہ کے پاس اچھا وہ جو تجویز ہے یہاں پر میں نے دیکھا کہ پیپلز پالٹی اس کو بڑی سنجیدگی سے لے رہی ہے لیکن یہاں پر اپریہنشن ان کی یہ تھی کہ شاید پنجاب اس معاملے میں تعاون نہیں کرے لیکن یہ تجویز جو آگے بڑے گی اور حکومت اس معاملے کو سنجیدگی سے اتحادیوں اور پنجاب حکومت کے سامنے پیش کرے گی کہ لوڈ شیڈنگ کا پاور کا مسئلہ حال کرنے کے لیے تمام صوبے دس پرسنٹ اپنا این ایف سی ایوارڈ جو ہے وہ گیو اپ کرے پہلے آپ رینٹل پاور منصوبوں میں ارمو روپے اڑا دیتے ہیں پھر آپ این ایف سی ایوارڈ کی باتیں کرتے ہیں پہلے ہی آپ اس طرح کی تجویز لے کر رہے ہیں یہ جو میں ارز کر رہا تھا یہ مجھے کالر لینے ہیں کورٹ سے ساجد ہمارے ساتھ حلائے ہو جی اسلام علیکم جی والیکم سلام جی چاہزے بی بی میرا سوال تو سمی صاحب سے ہے اور وہ چونکہ اس مناسبت سے وہیں پہ موجود ہیں ابھی ہم نے سنا کہ یہ صدر صاحب نے بھی ان نے یہی گلے شکوی کی ہیں عدلیہ سے ان کو گلہ ہے فوج سے ان کو گلہ ہے تمام ہماری بیوریکریسی سے ان کو گلہ ہے لیکن ان کو یہ احساس نہیں کہ سترہ اٹھارہ کروڑ عوام کا جو ان سے گلہ ہے جو بلاول صاحب نے تقریر کی اس نے مختارہ مائی کا ذکر دو کیا سب کا کیا لیکن جو یہ قاضی صاحب فرما رہا تھے اتنی مہنگائی کا یہ پوچھ لیں کہ اس کا اس کو فکر نہیں ہے یہ کل کو یہ بھی ہمارے لیڈر بنیں گے اتنے لوگ اس غربت کی لکیر سے نیچی کی زنگی گزار رہے ہیں ان کے جتنے خوبصورتی مزارات ہیں اتنے خوبصورت تو ہمارے یہاں محلات گھار نہیں ہیں ان کے ان مزارات کا جو بجٹ ہیں ہمارے پورے شہر کے بجٹ سے زیادہ ہے بہت شکریہ بہت شکریہ ساجہ صاحب سمجھ صاحب سوال آپ سے تھا سنا آپ نے جی بالکل انہوں نے جس معاملے کی نشان دے ہی کہی ہے وہ ایک سارے پاکستان کا معاملہ ہے اور یہی ایک سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت پر یا دوسری جو ان کے اتحادی ہیں ان پر کے عوام کو ریلیف نہیں ملا تو اگر عوام کو ریلیف نہیں ملے گا اب ان کے چار سال پورے ہو چکے تو میں تو ہمیشہ سے یہ بات کہتا ہوں کہ اب الیکشن کا زمانہ آنے والا ہے تو یقینا جو جن پارٹیوں نے ڈیلیور نہیں کیا اب عوام کو یہ چاہیے کہ ووٹ دیتے وقت وہ یہ خیال رکھیں کہ کس نے ان کو ڈیلیور کیا سمی بھائی ایک فرق بتا دوں آپ کو ابھی میں نے ذکر کیا تھا کہ فارٹی تری پوائنٹ فائی پرسنٹ بجٹ ڈاکٹر موبشر حسن جو پہلے وزیر خزانہ تھے زلفکار علی بھٹو کے انہوں نے صحت اور تعلیم کے لیے مختص کیا کہ یہ اب ایک مہینے بعد پیٹل کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا تھا اسے ہم تدریجی طور پہ پندرہ دن بعد کیا کریں گے تبدیلی اس قیمت میں پھر ہم ایک ہفتے پہ آ جائیں گے اور پھر یہ ڈیلی ہوا کرے گا I don't understand کہ یہ کس طرح کی گورنرس ہے اور ان دو باتوں کو بے شمار باتیں اور بے شمار بسائے میں آپ کی چیزیں پوائنٹ اوٹ کر سکتا ہوں کہ is really serious یہ وہ فرق ہے جو دو پیپلز پارٹیز میں آیا ہے پیپلز پارٹی کا جو وجود عمل میں آیا تھا وہ غریب آدمی کی شوئی کے لیے تھا کنکریٹ اقدامات کی بات تھی اسی کی سزاز ورفکار علی بھٹو کو دی گی مگر میرے خیال میں سمی صاحب لگتا نہیں آپ کو کہ پیپلز پارٹی کی جو یہ اندھا بچارہ آیا دیکھنے کے لیے یہ اپنے اصل لیڈرشپ کی تلاش میں ہیں پارٹی وہی ہیں لیڈرشپ کچھ اور ہے اور کچھ اور کر رہی ہے اور یہ جو اس کے ورکرز ہیں وہ ڈھونڈ رہے ہیں اپنی اس گمشدہ لیڈرشپ کو دیکھیں میں یہ تو نہیں کہتا کہ کوئی لیڈرشپ اور ہے اور ورکر کسی اور کو ڈھونڈ رہے ہیں لیکن یہ بات ضرور ہے کہ پیپلز پارٹی جو اس کے وعدے تھے اس کے مطابق لوگوں کو ڈلیور نہیں کر سکی اور یہ ایک سب سے بڑا سوالیہ نشانہ اور میرا خیال ہے کہ آئندہ الیکشن میں اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا عوام ووٹ دیں گے اور جس نے ڈلیور نہیں کیا اس کی جگہ دوسری پارٹی آ جائے گی ہمیں انتظار کرنا چاہیے الیکشنز کا بڑھ چکی ہے تو وہ بلکل بڑھ چکی ہے انہیں کوئی احساس نہیں ہے آج تک یہ پیٹرول کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے کبھی خود پتہ لگ گئے لائن میں لگتے پیٹرول دلوائے انہیں پتہ لگ گئے کہ یہ پیٹرول کی کیا قیمت ہے انہیں کوئی چیز نہیں پتے ہیں انہیں تو کوٹے میں مل جاتا ہے بہت شکریہ لکمان صاحب بلکل لگتا ہے ایسے ہی کہ ان کی نجی معیشت سے ایک سمیل صاحب نے بڑی امپورٹن بات پوائنٹ آؤٹ کی تھی میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں یہ جو بلاول صاحب کو لانچ کیا جا رہا ہے ظاہر ہے ان کے پاس ایک بہت بڑی لیگیسی ہے اور ایک بہت بڑا نام ہے ان کے پاس لیکن بات یہ ہے کہ وہ کیا لے کے آ رہے ہیں یوت سکسٹی فائی پرسنٹ یوت ہے یہاں کی اس یوت کے ایک قصے نے دیکھا عمران خان کی طرف پھر وہ مایوسی اور تھوڑا آگے پیچھے کی کہانی اور پھر ایک لاکھ لیپ ٹاپ پہ اس لیے دیئے گئے اب یہ پیپلز پارٹی بھی آ رہی ہے یہ سب کچھ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یوت کو آ کے آج کہیں بلاول صاحب کہ جی آپ جو ڈگری لے کے نکلے گا ریاست اس کو دے گی اپنا ذمہ داری ہوگی اس کو ملازمت دینا نہیں تو پھر اس کے جو نان نفکے کا جس طرح آئین میں لکھا ہوا ہے نائنٹین سائیونٹی تیری کا وہ آئین جو ان کے نانا نے دیا تھا کہ اس کے مطابق وہ چلیں گے تو میں دیکھتا ہوں ان کو کون پاور میں آنے سے روکتا ہے لیکن چونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سیاست سیاست کھیل رہے ہیں معیشت جو کہ اہم چیز ہے ایک فرد کی زندگی میں خاندان کی زندگی میں یا ملک کی زندگی میں بلکہ پوری دنیا کی زندگی میں اس پہ اس طرح ایک بے بسی ہے ان کی اور جیسے میں کہہ چکہ ہوں کہ کہاں مباشر حسن کے وزیر خزانہ تھے اور کہاں اب عبدالعفید شاہ کے شیخ ہیں جو کہ پیپلز پارٹی میں میرا نہیں خیال کہ کوئی ان کی اسٹری ہے آسم صاحب کی شاید کوئی اسٹری ہو جی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی پیپلز پارٹی میں کتنے وہ پرانے ہیں یا نہیں تو یہ بات یہ ہے کہ جب آپ بلاول آئیں گے تو اس پہ بھی دو آ رہا ہے ایک تو یہ جی بلاول آئیں گے تو لوگ سب کچھ بھول کے پھر پیچھے چل پڑیں گے میرا خیال میں وقت تھوڑا سا آگے چلا گیا ہے لوگ مانگیں گے جس طرح ابھی کالر نے کہا کہ بھئی آپ معیشت کی بات کرتے ہیں خدارہ یہ تو نہ کہیں ممکن آپ کی نیجی ملکیت یعنی معیشت بہتر ہو رہی ہو تو جو بلاول ہیں وہ اگر آ کے کوئی کنکریٹ پروگرام دیتے ہیں اگر تو انہوں نے شہری رحمان صاحبہ والا منشور دینا ہے تو میرا خیال ہے میری رائے ہے سمیل صاحب بات کریں گے اس بے کہ وہ اتنا بڑا کوئی ڈیلیور کر سکیں گے یا نہیں وہ بالکل کریں گے شاید جب تک انہوں نے دالتوں سے ریلیف نہیں ملتا شازیہ اگر آپ مجھے اجازت دیں یہاں پر قاضی صاحب اور وہ جو کالر تھے ان کی بات کو ریسپونڈ کرنے کا دیکھیں ایک مسئلے کو آپ سمجھیں مہنگائی ہے بیروزگاری ہے لاہور میں بیروزگاری اور مہنگائی کی جو وجہ ہے اس کا پرسیپشن اور ہے یہاں پر اس کا پرسیپشن اور ہے میں آپ کو صرف یہ فرق بتانے کی کوشش کر رہا ہوں وہاں پر ابھی جو کالر نے بتایا یا جو لاہور سے کال آتی ہے ہمیں اس میں پیپس پالٹی کی قیادت کو زرداری کو یا ایون محترمہ بے نظیر کو بلاول کو سب کو اس کا مورد الازام ٹھرا دیا جاتا ہے ان کے لیے عدلیہ کے بارے میں جو ان کے بیانات ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے لیکن یہاں پر بھی وہ مسائل ہیں لیکن ان کی جو رسپونسیبیلٹی ہے یہاں کے پرسیپشن کے مطابق اس کے ذمہ دار زرداری صاحب یا بلاول یا بے نظیر نہیں ہیں میں یہ آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو اس وقت سوسائٹی ڈیوائیڈ ہے یہ وہی ڈیوائیڈ ہے جو ایٹیز میں تھی کہ ہر جو گروپ ہے وہ جو بربادی کا ذمہ دار دوسرے گروپ کو ٹھہرا رہا ہے یہاں پر آ کر اس بات کا بڑی شدت سے احساس ہوتا ہے سیساتھ رہے ہیں ایک کالر ہے ہمارے ساتھ اکارہ سے مشتاق ہے لائو اسلام علیکم جی جی والیکم سلام جی مشتاق صاحب میں یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں اکارہ میں ہمارا جو لوکل یہاں پہ ٹرک کی ہوئی ہے وہ سڑکیں پہلے ہی بہت اچھی تھی پورا انسٹریکشور بہترین تھا اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ پیپلز پارٹی نے علاق سے ایک بجٹ دے دیا ہے نون لیگ نے پچاس کلوڑ کا بجٹ دے دیا اکارہ کے لیے دے نائٹ کام ہو رہا ہے ورکنگ ہو رہی ہے ہر چیز پھر سے ٹھیک ہو رہا علاقے پہلے ہی سب کچھ بہت اچھا تھا سڑکیں بہت اچھی تھیں تو یہی اگر فنڈنگ جو ہے وہ عوام کی ریلیو میں لگ جاتا پٹرول میں کمی آ جاتی یا مہنگائی میں کمی آ جاتی تو شہر لوگوں کو ذرا سکون مل جاتا بہت شکریہ بہت شکریہ یہ انہوں نے بڑے جو خاص طور پر بات کی ہے کہ یہاں ہمارے ہیں چونکہ منصوبہ بندی نہیں ہے ایک جگہ ان کے خیال میں ضرورت نہیں ہے ان کے شہر میں ان کے دوبارہ سے سڑکوں کو بنایا جائے تو یہ اس سے آپ کو مس مینجمنٹ مس مینجمنٹ چھوڑیں آپ دیکھیں ہر سال جب الیکشن ہو رہتا ہے الیکشن سے کچھ حرصہ پہلے اس طرح کے کام شروع کر دی جاتے ہیں کیوں اپنا وڈ بینک مضبوط کرنے کے لیے اس کو سٹرانگ کرنے کے لیے ہاں لیکن یہ جو سمی سا بات بار بات یہ کر رہے ہیں کہ وہاں غربت کا جو پرسیپشن ہے وہ تو مختلف ہو سکتا ہے مگر غربت کے جو اثرات ہیں وہ ہر جگہ پہ ایک جیسے ہوتے ہیں بھوک اگر انسان کو محرومی ہو وہ تکلیف ایک جیسی ہوتی ہے البتہ یہ اب دیکھنے کی بات ہے وہ ظاہرہ وہاں بیٹھے ہیں اور ایک ریڈبل یعنی شخصیت بھی ہیں لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں مگر مجھے میری رائے یہ ہے کہ سندھ کے لوگوں میں بھی یہ جو پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ تھوڑی سی قومیت یا قوم پرس جماعتوں میں تھوڑی سی تندی اور تیزی آئی ہے حالانکہ اس میں بھی بڑی ایک لمپنزم ہے اور اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ بتے بتے میں وہ بھی انوال میں ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ایروڈن وہاں بھی ہوئی ہے ممکن ہے اس ایروڈن جو پیپلز پارٹی کی سپورٹ جو ایروڈ ہوئی ہے وہ ممکن ہے اس ایروڈن کی رفتار وہ وہاں نہ ہو جو پنجاب میں ہے بلوچستان میں ہے کیونکہ اس کی اگریزن ہے کہ زلفقار علی بھٹو وہاں سے بلانگ کرتے تھے وہ پورا خانوادہ وہاں پہ دفن بھی ہے اور ظاہر ہے ان کے ساتھ بہت بر ایک ایک ریاست اور یہ یہ کہہ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ظلم کی انتہاب ہی ان کے ساتھ کی وہ رشتہ تو نہیں ٹوٹ سکتا لیکن میرے خیال میں بہت دیر تک لوگ یہ نہیں بھولیں گے اب کہ یہ جو لیڈرشپ ہے اس لیڈرشپ میں اور دیگر پارٹی کی لیڈرشپ میں صرف ایک ہی فرق ہے کہ یہ بھٹو صاحب کا نام لیتے ہیں اور ان کی لیگیسی ان کے پاس ہے جبکہ ان کی پالیسیز میں کوئی فرق نہیں ہے بہت شکریہ فاروق آپ کا دیکھ رہے ہیں یہ لوگوں کی شکایت لگتا ایسے کہ اب ان کو اپنا نعرہ تبدیل کرنا پڑے گا سمی صاحب نہیں میرا خیال ہے کہ یہ جو کالر تھے ان کا آج سے تیس سال پہلے بھی نعرہ تھا یہ تو بھٹو صاحب کی فلوسفی سے متفق کی نظر نہیں آئے تو بسیکلی میں جو ارز کر رہا ہوں کہ یہ معاشرہ ڈیوائیڈ ہے اور یہ جو ڈیوائیڈ ہے یہ ایٹیز میں ڈال دی گئی تھی اور ابھی بھی قاضی صاحب کی ایک جو بات ہے میں اس سے متفق ہوں کہ جو ایرویڈ ہے یہ بلا شبہ صحیح ہے کہ جو مسائل ہیں ان کی وجہ سے ایرویڈ ہو رہا ہوگا لیکن کئی دوسرے مسائل جو ہیں جو پیدا کرتا ہے دوسرے اداروں کی جانب سے مثلا میں یہ بات کھل کر کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر سندھ کے اندر جو سپریم کورٹ کے حوالے سے جو کارکردگی کے حوالے سے جو پرسیپشن ہے وہ بہت مختلف ہے جو پنجاب میں ہے یہاں پر لوگ کھل کر بات کرتے ہیں کہ جو انصاف ہے وہ صرف پنجاب کے لوگوں کو ملتا ہے پنجاب کے وزیراعظم کو ملتا ہے اب یہ معاملہ چاہے مہنگائی زیادہ ہو یا کم ہو یہ ختم نہیں ہوگا یہ پرسیپشن جو ہے یہ موجود ہے اور یہ شاید اس ایریون کو روکنے میں بڑا مددگار ثابت ہو رہا ہے بیوز پارٹی کے لیے اچھا میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں سمید صاحب آپ سے یعنی اگر ہم ان پارٹیوں کی سیاست سے ذرا اوپر اٹھ کے دیکھیں تو آپ ڈیوائیڈ کی بات کریں تو ایک ڈیوائیڈ تو بڑی واضح ہو گئی کہ ایک ڈیوائیڈ یہ ہے کہ جی ہمیں روٹی چاہیے انصاف چاہیے کپڑا چاہیے روزگار چاہیے تو اس پہ تو میرے خیال ہے اختلاف نہیں ہے عوام ستر اسی فیصد عوام میں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں روٹی چاہیے کپڑا چاہیے روزگار چاہیے اس پر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے اور کائیسہ آگے چل کر جیسے ہم اکثر گفتگو کرتے ہیں یہ بیسیکلی ہے تبقات کی لڑائی یہ کلاس وار ہے ساری کی ساری اب یہ اس کی انٹرپیٹیشن کیسے کی جاتی ہے یا وہ یہاں پر کیسے ٹرانسلیٹ ہوتی ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا آخری سوال جمعنی پھر آپ بات کیجئے گا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کلاس وار کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے اسے آہ زائل کرد کیا جا سکتا ہے اسے ایگزیکٹیو اور جوڈیشری کی وار کا ایک شکل دے کے دیکھیں یہ کچھ آپ اس پہ جیسے کوئی ایک وقتی طور پر تو پردہ ڈال سکتے ہیں لیکن کازی صاحب یہ جو طبقوں کی لڑائی ہے یہ جو کلاس کی لڑائی ہے یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے ایشو سے اس سے آپ ڈائیورٹ نہیں کر سکتے سیئی سمجھ صاحب ساتھ ہی رہے ایک کالر ہے فیصلہ واد سے فاروق ہلو ہیلو جی میں سمجھ صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے بات کی بہت شکریہ فاروق جی سمجھ صاحب بڑا مشکل سوال ہے یہ تو میں بھی شاید اس ڈیلیوری کے حوالے سے تو بڑا مشکل ہے فیصلہ کرنا یہ فیصلہ تو بہرحال انہی کو کرنا ہے اور اگر عوام یہ صحیح فیصلہ کر لیں گے تو میرا خیال ہے کہ مسائل حال ہو جائیں گے اچھا ایک اور بات میں بتانا چاہتا ہوں بھٹو لیگیسی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اب دیکھیں رات زرداری صاحب بھی تھے اس سے پہلے بلاول صاحب بھی آئے اب یہاں پر جو دوسرا جو پیپلز پارلٹی کے ایک فیکشن ہے بھلے وہ بہت چھوٹا ہے مرتضی بھٹو گروپ وہ لوگ بھی آتے ہیں یہاں پر تو جو بیسیکلی وہ نچلی سطح پر اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن اوپرلی سطح پر جہاں پر تک بھٹو صاحب کا نام ہے سب انہی کو یہاں پر ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے آ رہے ہیں بہت شکریہ سمی صاحب آپ کا پروگرام کا وقت مورا ہے جاتے جاتے ہمیں ایک سٹوری کو ڈسکس کرنا ہے جو ڈہر کی میں لال شیب آپ نے تین سال کی بچی کا جو نکاح صرف پیسوں کی خاطر کر دیا جب اس طرح کی محرومیاں بڑھتی ہیں اور انسان جو ہیں پھر انسان جانور بن جاتے ہیں اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ جو بروٹیلٹیز بڑھ رہی ہیں تین سال کی بچی ہے اس کا ہم نے دیکھا اور تکلیف ہوتی ہے اس خبر کو بیان کرتے ہوئے اس کو پڑھتے ہوئے اور اس کا ذکر کرتے ہوئے لیکن میں آپ کو ایک شازیہ بات بتاؤں جب آپ ایک محضب سماج کے لیے ضروری ہے کہ ایک انفرسٹرکچر ہو انسان کے انسان رہنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ جو کسی نے کہا تھا نا کہ اس سے بڑی کیا ڈسکوری کسی نے کی ہوگی تاریخ میں کہ انسان کو کچھ بھی کرنے سے پہلے اپنا تن دھاپنا پڑتا ہے اپنا پیٹ بھرنا پڑتا ہے جب یہ نہیں ہوتا تو پھر انسان اور جو جانور ہے اس کے درمیان کا جو فرق تہذیب نے ڈالا ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہ ساری جو باتیں ہیں یہ جڑی ہوئی ہیں اسی بات سے جو ہم نے سوال کی ہے پیپلز پارٹی کے ڈیلیور نہ کرنے سے یہ ساری جو ڈسٹورشنز اور جو مسخپن سامنے آتا ہے ہمارے سماج کا اس کی وجہ یہ ہے بہت شکریہ قاضی صاحب پروگرام کا وہاں ختم ہو گیا جاتے جاتے اتنا ہی کہیں گے اس میں کوئی شک نہیں کہ ظلفکار علی بھٹو ہمارے اس قوم کے بہت بڑے لیڈر تھے لیکن آج کی عوام کو شکایت آج کی پیپلز پارٹی ہے پیپلز پارٹی بھلے کس پر تنقید کرے پروگرام کے لئے فیک بیک دیجئے پروگرام کا وہاں ختم ہو گیا خبر ایڈدنیا ٹیوی ڈا ٹیوی پر اپنا خیال رکھے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ